یہ پیپلز پارٹی کے حکومت ہے ضرور حکومت میں کچھ لوگ ریاستی ایجنٹ ہو سکتے ہیں مگر یہ حکومت یہ ہماری ہے اس جیالوں کی ہے ان کامریڈوں کی ہے اگر آئندہ بھی اس طرح رہا تو ہم ذرا بھی گریز نہیں کریں گے سرکاری دفتروں میں گز کر چاہے وہ کسی بھی انتظامیہ کو کسی بھی اداروں کا ہو ہم اپنا حق لینا ہم اپنا حق منوانا اور جو قانون ہمارے قائد شہید ضرورتکار علی بٹو نے بنایا ہوا ہے اس قانون کے اوپر عمل درامت کرانا بھی ہمیں اچھی طرح آتا ہے ہم نے دسد کوئٹا دسٹک پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ ہو کل کے حوالے سے بات کروں گا کل کوئٹا میں جو حالات گزرے ہیں ہم بھی یہاں کے نتجاجوں پر رہے ہیں ہم نے بھی پروٹیسٹ کی ہیں ہم بھی گورنر چوک پر بیٹے ہیں ہم بھی چوک پر بیٹے ہیں مگر اس طرح کا حالات پہلے نہیں بنے دے کہ ہمارے عورتوں کے دبٹے کینچے جائے ان کو ڈنڈے مارے جائے ان کے ساتھ بگسلوکیاں کی جائے اور یہاں تک کے افسوس کی بات پر یہ ہے کہ فائرنگ ہوئی اس میں ایک لڑکے کے پاؤں زخنی ہے اس کو گولی لگی ہے اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ریاست ہوش کے ناخون لے لے اور یہ حکومت ہم پیپس پارٹی کے جیالے اور کامریڈ ہیں ہم اپنے عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اس بات پہ کہ ہم حکومت میں ہیں کہ حکومت ہماری ہے ہم پہلے بھی عوام کہتے ہیں ہماری سیاست عوام سے شروع ہوتی ہے ہماری سیاست عوام کے شروع ہتم ہوتی ہے ہمارے منشور میں ہے کہ عوام کا سرچشمہ ہماری طاقت اور اگر عوام پہ ظلم ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اگر عوام کے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا اداروں کا تو یہی روایت رہی ہے کہ وہ گولستان کی عوام کو عوام نہیں بلکہ اپنا غلام سمجھتی ہے جیسے وہ ٹریٹ کرنے کی چاہے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مگر ایک آپ کی توسط سے یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں ان اداروں کو اور انتظامیہ کو کہ اب آپ غلط دمان میں ہیں یہ پیپلز پارٹی کے حکومت ہے ضرور حکومت میں کچھ لوگ ریاستی ایجنٹ ہو سکتے ہیں مگر یہ حکومت یہ ہماری ہے اس جیالوں کی ہے ان کامریڈوں کی ہے اگر آئندہ بھی اس طرح رہا تو ہم ذرا بھی گریز نہیں کریں گے سرکاری دفتروں میں گز کر چاہے وہ کسی بھی انتظامیہ کو کسی بھی اداروں کا ہو ہم اپنا حق لینا ہم اپنا حق منوانا اور جو قانون ہمارے قائد شہید ضرورتکار علی بٹو نے بنایا ہوا ہے اس قانون کے اوپر عمل درامت کرانا بھی ہمیں اچھی دراجہ آتا ہے اب یہ ہماری حکومت ہے ہم سے کوئی بھی دروازہ بن نہیں ہوگا اور ہم گز کی اپنا قانون اپنا حق اور اپنا روایت منوائیں گے آپ لوگوں سے اور عوام سے بھی ایک گزارش ہے جو اس درنے میں کل شریک تھی کہ کسی بھی درنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی آواز پوری دنیا تک حکومتی نمائندوں تک میڈیا کے ذریعے ہم پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ عوام نے جس طرح سے کل جو پتراؤ کی ہے جو ڈنڈا ماری کی ہے ان کے لئے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں برا نہ مانیے مگر یہ ہے کہ جو محنت آپ کے لیڈرز کر رہے ہیں جو محنت پچھلے درجنوں سالوں سے جو شہیدوں نے جو آج مقام بنایا ہوا ہے کہ پہلے ہم پچاس سو سے زیادہ تعداد نہیں ہوتے تھے پرس کلپ پہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہم اپنے حقوق کے لئے مظالم کی خلاف جمع ہوتے ہیں مگر اگر آج ہم منظم نہ ہو اگر آج ہم اپنی لیڈر کی بات نہ مانیں اگر آج ہم اپنے لیڈر کے مقصد کو بھول کر جذباتیات میں آ کر کچھ کریں تو یہ ہمارے جو قوز ہوتا ہے جو ہمارے قومی قاز ہے جو ہمارا صوبائی قاز ہے جو ہمارا وطنی قاز ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ پرامن رہے یہ حقوق کی جنگ جو ہے یہ ایک سال کی نہیں ہے یہ دو سال کی نہیں ہے یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے برطانیہ سے لے کر آج تک ہم اس درد میں اس غم میں اس غلامی ملوث ہے اب اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پختہ اور ایسی ایک جدوجہد کرنی پڑیں گے جس طرح کہ ہمارے لیڈر ہیں چاہے وہ آپ مختلف لیڈر ہیں اس میں بلوچک جیتی کمیٹی کی ہو چاہے وہ دیگر کوم پرز جماعتوں کی ہو تو اپنے لیڈر کے مقصد کے ساتھ مخلص رہیں اپنے لیڈر کے مقصد کو آگے لے جائے اپنے لیڈر کے اس مقصد کو جو وہ شعور دینا چاہتا ہے ہماری قوم کو اس شعور کو اپنے اندر لے آئے اس علم کو اپنے اندر لے آئے اس کی جدوجہد کو اپنے اندر لے آئے نہ کہ جذباتیات میں آکے ڈھنڈے اٹھانا نہ پتر اٹھانا یہ کسی بھی جمہوری سیاسی تنظیم کا یا کسی بھی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا ایکسٹریمیزم پہ آ جائے وہ تشدد کی رستہ اختیار کر لے تشدد کا رستہ بھی معلوم ہے اور سیاست کا رستہ بھی معلوم ہے ہم یہاں پہ سیاست کرتے ہیں اور سیاست سب سے بڑا بدلہ ہوتا ہے اپنے دشمن سے لینے کے لئے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مزید بھی اس اتجاج کو کامیاب کرنے کے لئے پاکٹہ کی عوام پلوچستان کی عوام آئے گی اور اس سے زیادہ تعداد میں آئے گی لیکن پرامن رہے گی اور پرعظم رہے گی کہ ہم اپنے آقوب کو وصول تک پہنچ سکتے ہیں